موسیقی ہمارے پاس میرے پاس یہ اطلاع پہنچی کہ یہاں پر کچھ ایسے پروچیکٹ بھی شروع کیے جا رہے ہیں کہ جس میں ٹو ویل تک لگائے جا رہے ہیں ہماری ایک حسن علی نے ہمارے رپورٹر نے ایک رپورٹ بھی تیار کی کہ دس ہارس پاور کا ایک سولر انرجی پہ لگایا گیا اس کے علاوہ ہمارے بہت سینئر صحافی ہیں دوست ہیں ان کی طرف سے ایک ریسرچ بھی ان کی حوالے سے میرے سامنے آئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ لاہور کی جتنی لاہور بی آر بی لاہور کی نیرے اس میں جتنی پنجاب کی نیرے ہیں اگر ان کے ذریعے ہم بجلی جو ہے پیدا کرنا شروع کر رہے ہیں تو بہت سستی بجلی ہمیں مل سکتی ہے یہ سب کیا ہے متبادل بجلی کے ذرائع کیا ہیں لاہور کی حد تک اگر ہم بات کریں کون کون سے منصوبے ہیں جن پر ہم عمل پیرا ہو کر بجلی پیدا کر سکتے ہیں اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں ہم بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے بڑے بڑے پروچیکٹس پہ بڑے بڑے ڈینس پہ بڑے بڑی چیزوں پہ نہیں جاتے ہم صرف نیچلے لیول پہ لوکل لیول پہ ایک عام سندکار کے لیول پہ عام شہر کے ایک حکومت کے چھوٹے چھوٹے پروچیکٹس کی لیول پہ بات کریں گے کہ یہ لوٹ شیڈنگ پر کابو کیسے پایا جا سکتا ہے میں بہت ہی مشکور ہوں رضوان رضی صاحب کا سینئر صحافی ہیں تجزیہ کھا رہا ہے یہاں پر مرسط موجود ہے اور یہی پر موجود ہے میاں سلطان محمود جو کہ سیکری جنرل ہے انسٹیٹویشن آف انجینئرز پاکستان کے میں دونوں صاحبان کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں لوٹ شیڈنگ تو تنگ کرتی ہے نا سر سب کو کرتی ہے کرتی ہے بہت بڑا دل کرتا ہے بٹی چلی جائے ہیں بندے کو ایسی غصہ جڑنا شروع ہے یہ بجلی آ رہی ہوتی تو اس وقت تھوڑا سا چاہے وہ یو پی ایس لگا گیا آپ نے پنکھا بھی لگایا وہ بہت سارے گھروں میں لیکن پھر بھی بجلی جانے سے فرق پڑتا ہے آپ نے بڑا ایک کام کیا ہے بڑا زبردست کام کیا آپ نے ایک ٹیوب ویل لگایا ہے دس ہارس پاور کا اور اس میں جو آپ نے تقریباً پچیس لاکر پر خرچ کر دی ہے اس پر کوئی بچت ہوگی اس میں کہ یہ مہنگا پڑے گا سولر انرجی سے جو آپ نے لگایا ہے اگر ہم متبادل ذرائع پر چلے جائے اگر ہمارے ٹیوب ویل ہمارے گھر ہمارے چھوٹے چھوٹی فیکٹرییاں چیزیں اس سے چلنی شروع ہو جائیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہم ضرورت پوری کر لیں گے یہ دیکھیں جی جو سولر پاور سے ٹیوب ویل جو چلایا گیا ہے اس سے آپ بجلی جو ٹیوب ویل چلا کے پانی نکالتے ہیں وہاں پہ جہاں آپ کے پاس انفرسٹرکچر بلکل ہی نہیں ہے وہاں پہ اگر آپ یہ سسٹم لگا دیتے ہیں تو it is very much economical اور یہاں آپ وہ زمینے جو آپ کی بے آباد ہیں جہاں پہ آپ کا آشتکاری نہیں کر رہے ہیں زمینے بے آباد ہو جائیں گے اور آپ کا ٹیوب ویل چلنا شروع ہو جائے گا اور اس کی جو پی باک میں نے کلکولیٹ کیا ہے کہ آپ اس کو پانچ چھ سال میں آپ کو یہ پی بیک کر دیتا ہے یعنی کہ اگر ہم وابڈا کی اور لیسکو کی بجلی کو پیپکو کی بجلی کو استعمال کریں اور اس کا ہم جتنا بل ایک ٹیوب ویل کا پی کرنا شروع کر دیں تو پانچ چھ سال میں جتنا بل ہوگا اس کے مطابق اس کی لاغت آپ ایک دفعہ پی کر دیں گے وہ اتنا پڑ لیکن پانچ چھ سال بات اس کی عمر کتنی ہوگی اس کی تیس سال لائف ہے پچیس سال فری جی پچیس سال آپ کو بیلی فری ملے گی اس کی مینٹیننس کاس نگلیجیبل ہے اس کو صرف آپ نے پانی سے واش کرنا ہے گلاس ہے یہ جو سولر پینل ہے تو اس کے لئے اگر آپ کے پاس انسٹالیشن کے لئے جگہ ہے سائٹ پہ کہیں آپ لگاتے ہیں تو یہ پینل آپ لگا کے بیلی جنریٹ کریں اس میں کوئی بیٹری نوالو نہیں ہے ایک بڑا خرچہ پینل کے علاوہ بیٹری کا بھی آجاتا ہے بیٹری کی ضرورت بالکل نہیں ہے اگر رات کو آپ کو بیلی چاہیے تو آپ ایک آج بیٹری لگا لیں وہاں پہ اگر آپ سمجھ دیں کہ چوکی دار ہے وہاں پہ یا رات کو آپ نے ایک پنکھا سورج جو ایسا چمکتا ہے کہ لگ پتا جاتا ہے اور ہم سارا دن سورج کی روشنی سے سارا دن ٹیو ویل چلا سکتے ہیں آپ کا سردیاں گرمیاں ملا گیاں دس گھنٹے سورج ہے آپ کے پاس آج کل تو خیر چودان گھنٹے تک چلتا ہے صبح تکینا پانچ بے سورج نکلتا ہے اور سام تک جانا ساتھ بیٹری رہتا ہے جاتا ہی نہیں ہے اور اتنی روشنی ہے ہمارے پاس تو اسے آپ بیجلی جنریٹ کر کے ناٹ اونلی کہ آپ ٹیو ویل چلا سکتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں جو آپ بڑے مہنگے پڑھتے ہیں پینل شینل اور یہ بڑا خرچہ اگرید کہ کپیٹل کاسٹ اس کی ہے اینیشل کاسٹ ہے ایک ہی دفعہ آپ نے لگانی ہے اس کے بعد آپ کو میں جیسے بتایا کہ چھ سال کے بعد آپ کو جو بیجلی ہے چوبیس پچیس سال فری بیجلی ملتی ہے چلتا ہے آپ کا چلیں لیٹسے وہ لائف اس کی ہم کہہ لیں کہ تیس جیسے وہ ڈیکلیر لائف تیس سال ہے اس کو ہم کہتے ہیں پچیس سال ہے چلیں یہ تو آپ نے ان علاقوں کی بات کی نا جہاں پہ آپ نے بات کی کہ بنجر ہیں بے عباد ہیں جہاں پہ وابڈا کا ٹرانسفارمر نہیں ہے میں اس پہ مزید آپ سے بات کروں گا لیکن میں رضان صاحب کی طرف آتا ہوں رضان صاحب بجلی پیدا کرنی ہے ہم نے آپ بزارے سے کہ ہم اپنی نیروں سے بھی نیری نظام اگر اس میں ہمارے پاس دورانے کے لئے پانی ہو اب بھی وہ سسٹم ہے ان کی تھوڑی سی بات پہ میں گرہ لگا لوں دنیا میں ہر وہ ٹکنالوجی جو تھاک جاتی ہے اور وہ اسے سکرائب کرنے لگتے ہیں وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے اس وقت جاپان کے اندر جو نئی ریسٹ چاہیے اور جس کو یورپا پیٹنٹ کروانے کی کوش کر رہا ہے وہ پینل کیوں جو ہو گیا جی وہ سیلیکون سے کلوریم پہ چلا گیا ہے الحمدللہ ہمارے پاس جو پہاڑ ہے اس وقت اگر ہم چلے جائیں سواد کی طرف جائیں تو راستے میں جو پہاڑ آتے ہیں دنیا کے سب سے بہترین تیلوریم وہاں پہ پہ رہتا ہے سیلیکان کی جگہ تیلوریم پہ چلا گیا ہے اور اس پلیٹ کی کپیسٹی جو ہے منجینئر صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ آٹھ گناہ بڑھا دی گئی ہے یعنی اب آپ سیلولر جو لگائیں گے پینل اپنی چھت کے اوپر اس سے آپ اے سی بھی چلائیں گے فریج بھی چلائیں گے اور اگر ویسے آپ کم آٹھ کی جگہ ایک لگانا پڑے گا اور اس کی کانچینہ کے ہاتھ لگ رہے گا کہاں ہے چائنہ جو پاہاں چائنہ سے پرنفیکچر کروانے جا رہا ہے تو اس کی کانچینہ بھی تقریباً کوئی تین گناہ کم ہوگی تین ڈالر سے ایک ڈالر پہ آ جائے گی اس لیے ہمارے ہاں سولر پینل لگانے میں ہچکچاہٹ ہے لوگوں کے اندر کیونکہ نئی ٹکنالوجی آگئی نئی جنریشن آگئی اب انٹرنیشنلی جنرل ایکٹرونک جو امریکہ کی ہے جو کہ بہت بڑی دنیا کے ساتھ سے بڑی ملٹی نیشنل ہے جو ایف سکسٹین بھی بناتی ہے اس کے چونکہ ریسرچ انڈ ڈیویلومنٹ کے اندر سلیکان میں انویسٹمنٹ اور وہ ڈنڈا پکڑ گئے دنیا کو گئی رہی ہے کہ میں نے تمہیں سلیکان سکرائپ نہیں کرنے دینی ادر وائز یہ تکنالوجی سکرائپ ہو چکی ہے ایک تو یہ ہے کیونکہ اس میں صرف سورج کے ساتھ ساتھ ہے اس کا جو آلٹرنیٹیو آئیہ اور وہ ہے مولٹن سالٹ ٹاور ٹکنالوجی یہ کیا ہے جی؟ مولٹن سال ٹکنالوجی ہے جی آپ آرٹ ہکڑ کے اندر شیشے لگاتے ہیں آئینے اور اس سے رائٹ ریفلیکٹ کرتے ہیں ایک ٹاور کے اوپر اور اس ٹاور کے اوپر آپ پیدا کرتے ہیں آٹھ ہکڑ سے آپ کو ایک میگا وارٹ کی ہیٹ جنریشن وہاں پہ ملتی ہے اس ہیٹ کو نیچے لاتے ہیں ہیٹ ایکچینجر میں ڈالتے ہیں اس سے اب ٹربائن چلاتے ہیں ٹربائن سے آپ جنریٹر چلا لیتے ہیں اور وہ جنریٹر چل جاتا ہے جو آج کل ہمارے ہاں گیس کے اوپر چل لائے اچھا ٹھیک ہے اور اس کی کاؤس جو ہے وہ چار ہزار چار لاکھ ڈالر پر میگا وارٹ آتی ہے کیلکولیٹ آپ خود کر لیجئے گا اور تین سال کا پی بیک پیریڈ ہے انہوں نے کہا چھ سال کا تین سال کا اور ٹونٹی فور آر بجلی ہے آپ سورج سے ملی پیدا کر رہے ہیں سورج گروپ ہو گیا بجلی پھر بھی مل رہے ہیں ٹونٹی فور آر سیون ڈیز اور تین سو پینسٹ دن وہ بجلی ہے اور حضرت افتاب جو ہے وہ ہمارے ہاں چونکہ سال کے تین سو سار دن تو جمکتے سیئے پوپ ہو جادا ماشاءاللہ اس لیے اس لیے مجھے شور ہے کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ مولٹن سال کے اندر ہے لیکن اس سے ہٹ کے اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کی بات کی جائے چند کروڑ روپے میں جو لوگ لگا سکتے ہیں انویسٹ کر سکتے ہیں جو لوگ وہ کریں بجلی پیدا کریں تاکہ اوورال جو ہمارا پیپکو پہ لوڈ ہے لیسکو پہ لوڈ ہے وہ لوڈ جو ہے کاموچ ہے بلکل جی فیوچر کی ٹکنالوجی دنیا نے فرنس آئل سے بجلی بنانی بند کر دی ہے فرنس آئل نئی جنریشن آگئی ہے ریفائنریز کی ہماری ریفائنریز جو آئل کی سپلائی بند ہوتی ہیں ریفائنریز ہماری آپ گریڈ کر رہی ہیں تو فرنس آئل کی ریہ ہی نہیں جانی منفیکٹرنگ یا ڈیزل پیدا ہونا یا پٹرول پیدا ہونا جب فرنس آئل ملنا نہیں ہے تو آپ نے پھوکنا ہے اپنے جو آپ نے بتائے ہوئے فرنس آئل پہ چلنے والے رائٹ سر اس کا مضلہ ہے آپ کو آلٹرنیٹیو پہ جانا ہے مدبادل پہ جانا ہے دنیا اس وقت دیکھیں مولٹنٹ سار جو ہے سب سے پہلے سارے تین سو میگا وارٹ کا پلانٹ آپریٹے ہوئے سپین کے اندر پورا یورپ اس کے پیچھے پڑا ہوئے گا کسی طریقے سے ہم اس کے رائٹس جو ہے نا کاپی رائٹس کیپچر کر لیں جس طرح ہوا سے چلنے والے اور سولر پینل امریکنز نے پیٹنٹ کرایا ہوئے آپ دنیا سے مرضی جہاں سے بنوائیں آپ کو وہ سستی نہیں پڑ سکتی وہ بجلی کیونکہ وہ اپنے آر این ڈی کے نام کے اوپر اپنی رائلٹی کے نام کے اوپر اتنی زیادہ اس پہ لے جائیں گے اماؤنٹ کہ ہم جیسے ملک کے لیے آپ جیسے گھر کے لیے میرے جیسے گھر کے لیے وہ بجلی فیزبل نہیں رہے گی ہمیں واپڈائی سوٹ کرے گی ٹھیک ہو گیا اب جناب آ جائیں آپ یہ جو ہے آپ کے پاس آپ ان کو اگر موقع دیرا چاہتے ہیں نہیں نہیں آپ بھائی کمپلیٹ کیجئے اب آپ آ جائیں اس کی طرف کہ ہمارے پاس جو ڈیم لیس ٹکنالوجی بائیس ہزار کیوسک فٹ پانی اگر کسی نہر میں بہتا ہے پہلے تو ہم کہتے تھے جال ہوتی ہے جال پہ نہیں وہ جو بہ رہا ہے پانی اس کے اندر آپ نے تربائنیں ٹکانی ہیں ایک مخصوص فاصلے کے اوپر یہ وہ تربائنیں ہیں ہماری جو بی آر بھی نہر ہے اس میں پانی اتنا گازی بروتھا میں ہو سکتا ہے اپر جیلم میں ہو سکتا ہے لوڑ جیلم میں ہو سکتا ہے ان تمام کے اندر ہو سکتا ہے اور سال کے اندر اگر چھ ماہ سات ماہ بھی وہ نہریں بہتی ہیں تو ان کے اندر ڈیفنیٹلی ہو سکتا ہے بائیس ہزار کیوسک فٹ سے پانی جس نہر میں بھی زیادہ بہتا ہے اس میں یہ ٹکنالوجی لگ سکتی ہے اور صرف غازی بروتھا کے اوپر سولہ سو میگا وارٹ کی سرویڈ کپیسٹی ہے میں باقیوں کے سروی نہیں ہوئے ابھی تک لیکن جو سروی ہوئا ہے کیونکہ اس کی لینکس میرڈ ہے اس کی پکی نہر ہے اس کی کوانٹیٹی میرڈ ہے کہ اتنا پانی چھوڑا جاتا ہے اور اتنے عرصے کے لیے چھوڑا جاتا ہے اس کی ہم بات کر سکتے ہیں سولہ سو یا سترہ سو میگا وارٹ اب وہ ٹوٹل پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ کو ایک آنہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں پوری کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں تربائنے آپ کے پاس بن رہی ہیں اس کو گھومانے والی گجنہ والا میں جو سکریب ہوئے ہیں ان کے آپ جنریٹر اٹھا لے وہاں سے ٹھیک ہو گیا جی اور اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ صرف اس کو کٹھا کرنے کی گرنٹی دے دے کہ جناب وہ وہاں سے جو آپ کی ماشاءاللہ ریسلچ بھی ہے میاں سلطان محمود صاحب بقاعدہ اس کو چیزوں کو پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ناظرین کے جب ہماری حکومتیں ہوتی ہیں ان کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہوتی ان کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ ان پر کام کر سکتے ہیں ان کے سامنے یہ بات نہیں پہنچ رہی ہوتی میرا پروگرام کوشش آج تک یہ ہی ہے اس آج کے پروگرام کی خاص طور پر یہ باتیں میں آپ تک بھی پہنچاؤں اور اپنے ان حکمرانوں تک بھی پہنچاؤں جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سلادین کا چراغ نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں کیا کر سکتے ہیں کیا کیا جانا چاہیے مزید بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد